زنگی میں نا ہر انسان پہ ہر ٹائم آتے کسی پہ پہلے آ جاتا ہے کسی پہ بعد میں آ جاتا ہے آتا ہر ایک پہ ہر ٹائم ہے ہماری زنگی میں نا ایک ٹائم یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور تب ہم نا بہت سارے کام خراب کر لیتے ہیں اور یہ جو ٹائم ہے نا یہ بھی ہر ایک زنگی میں لازمی آتا ہے اس کو ہم نے کیسے ہنڈل کرنا ہے اس میں ہم نے نا اپنے سینسز گم نہیں کرنے اور ہر بندہ یہی کوشش کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا جب انسان جذباتی ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے سینسز کام ہی نہیں کرتے اور وہ بہت سارے کام اُلٹ کر لیتے ہیں اور جب اس کو ہوش آتی ہے اس کو سمجھ آتی ہے باتوں کی تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا وہ ہو گئی ہیں تو پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ گھبرانے کی نا کبھی بھی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس ٹائم سے نکال لے نا تو اس ٹائم سے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تو شکر الحمدللہ بلکل ٹھک تھاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے جلدی سے اپنا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا 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 تھا یہ نا صبح ناشتے کا ٹائم ہے میں نے نا اپنا اور اسمان کا یہاں پہ ناشتہ بنائے اسمان کے میں نے نا صرف دو بریڈ کے سلائس گرم کیے ساتھ چائے گئے اور یہاں پہ میں اپنا بریکفاسٹ بھی اندر ہی لے جاؤں گی ایک میں نے فریانڈا اور دو بریڈ کے سلائس گرم کیے ساتھ میں بھی چائے پیلوں گی اور بچوں کو کیونکہ چھوٹی ہے ویکنڈ چل رہا ہے بچوں کو میں نے صبح ہی ناشتہ کروا دیا تھا اچھے جب بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں یا ایک دو چھوٹی بھی آ جائے یا ویکنڈ بھی جب آ جاتے ہیں تو بچے اتنی جلدی صبح اٹھ جاتے ہیں اسی ٹائم پہ ہی اٹھ جاتے ہیں سکول والے ٹائم پہ اور جب سکول جانا ہوتا ہے تب بچے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے یہ پتہ نہیں کیا بچوں کی سائنس ہے کیسے بچے یہ ساری چیزیں مینج کر لیتے ہیں چھوٹی والے دن اتنی جلدی اٹھ کے ویٹ جاتے ہیں تو بچے صبح صبح ہی اٹھ گئے تھے تو میں نے ان کو صبح ہی ناشتہ کروا دیا تھا اور میرا اتنی جلدی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا آج میں نے کہا جب عثمان اٹھیں گے میں تب ہی ناشتہ کر لوں گی تو بس یہاں بیرام سے بیٹھ کے تو میں نے ناشتہ کر لیا اس کے بعد میں نے آج نا صبح ہی کیمہ فریزر سے نکال دیا تھا میں نے سوچا آج نا کیمہ بنا لیتے ہیں کیمہ ساری بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں عثمان نا کیمہ ہاتھ کا بنوا کر لاتے ہیں تو بڑا ہی مزے کا بنتا ہے موٹی موٹی اس میں بوٹیاں ہوتی ہیں بہت یہ نا بریک کیمہ نہیں ہوتا اور بریک کیمہ پہلے میں لے کر آتی ہوتی تھی لیکن وہ نا پھر کھانے میتا مزے کا نہیں لگتا وہ کباب وغیرہ اگر بنانے ہو نا تو پھر بہت اچھا رہتے ہیں تو اچھا یہ نا گوشت کا ایک پیس ہوتا ہے جس کا ہم کیمہ کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ نہ ہڈی بھی تھی تو وہ بھی پھر اس نے نا اس کی ہڈیاں الگ سے ہی پیک کر دی تھی کہ آپ دیکھ لینا اگر آپ نے جو بھی ان کا کرنا ہوا تو میں نے نا پھر کیمہ میں ہی ڈال دی تھی تو ان کو بھی میں نے فریزر سے نکال دیا تھا اور دوپہر کو نا میں نے آئے دہی بلے بنائے تھے کیونکہ بچے صبح صبح اٹ گئے تھے اور بچوں کو نا جلدی پھوک لگ دی تھی کھانا ابھی میں نے بنایا نہیں تھا چٹنی ایڈ کی رائتہ بنایا اس کے اوپر پاپڑی ایڈ کی ساری چیزوں کو مکس کیا اور اتنے سنپل سے ایزی سے دہی بلے بن گئے تھے پانچ منٹ میں نے یہ پاپڑیاں پھول جاتی ہیں اور اتنی مزے کی یہ ہوتی ہے نا چاہے ان کو ویسے کھالو چاہے ان کو دہی میں ڈال کے کھالو نہ میں نے آئے دہی بلوں میں آلو ڈالے تھے نہ میں نے چنے ڈالے نہ پیاز ڈالا پانچ منٹ میں دہی بلے ریڈی ہو گئے تھے اچھے سب نے نا وہ کھالیے تھے پھر میں نے کہا چلو نہ دیا میں جلدی سے نا کیمہ بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ نا میں نے لہسن پیاز سارا بنا لیا تھا ساری چیزیں میں نے دھولی ہیں کیمہ کو بھی دھو کے نا میں نے نچڑنے کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا نا اچھی طرح سے بلڈ نکل جائے اچھے یہاں پہ نا سارا کیمہ میں پریشر میں ایڈ کر دوں گی بہت سمپل طریقے سے میں گوشت بناتی ہوں اور سیم اسی طریقے سے ہی میں کیمہ بناتی ہوں ساری ہڈیاں بھی میں اسی میں ہی ایڈ کر دوں گی جب یہ گل جائیں گی پک جائیں گی تو ان کو نا میں پھر کیمہ سے الگ کر دوں گی اچھے یہاں پہ نا موٹا موٹا کاٹ کے میں پیاز ایڈ کر دوں گی ٹماٹر بھی ایڈ کر دوں گی لہسن نمک میٹ چہل دی ساری چیزیں میں اسی میں ایڈ کر دوں گی اور کیمہ کونہ گل لوں گی میں جب کیمہ گل جائے گا تو اس کو اچھی طرح سے بھول لوں گی میں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آج آپ لوگوں نے کھانے میں کیا پکایا تھا تاکہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس کس کی چیزیں میچ ہوتی ہیں کہ آج صرف میں نے کیمہ بنایا تھا یا کسی اور کے گھر میں بھی کیمہ بنا تھا تو یہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج آپ لوگوں نے کیا پکایا تھا اور ویسے بھی ایک دوسرے سے پوچھ کے تھوڑا آئیڈیا بھی مل جاتا ہے کہ ہم نے نیکس ڈے کیا پکانا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اتنی سردد لگی رہتی ہے صبح اٹھتے کہ جی آج کیا پکانے کیا پکانے ہر روز یہی ہر روز یہی بات سوچنی پڑتی ہے تو اگر پتا چل جائے نا کہ فلاں فلاں نے کیا پکایا ہے تو پھر اس میں اسے چوز کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور میرے گھر والے تو ویسے بھی بہت کم چیزیں ہیں جو یہ کھاتے ہیں تو اس لیے نا مجھے بہت مشکل ہوتی ہے تو میں پھر نہ ساری چیزیں منیج کر کے ہی چلتی ہوں اور آج میں نے کیمہ بنا لیا ہے تو کل میں سب سے بنا لوں گی اور جو کیمے والا سالن پڑا ہوگا وہ میں نیکس ڈے اسمان کو دے دوں گی تو میں پھر اس طرح سے کر کے چلتی ہوں اچھے یہاں پہ میں نے اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا پریشر بند کر دیا اس کو نہ چولے پہ شفٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتانا کہ آپ لوگ ہاتھ کا بنا ہوا کیمہ پسند کرتے ہو کہ جو مشین سے بنا ہوا کیمہ ہوتا ہے وہ آپ پسند کرتے ہو یہ بھی آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے اچھے میں نے یہاں پہ پریشر کھول لیا اور یہاں پہ سارے چماتروں کے شلکیں اتار لیے اور جتنا بھی گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ بھی میں نے سارا ہی نکال لی ہے میں جب بھی کسی سالن میں گرم مسالہ ثابت ایڈ کرتی ہو تو بھونتے وقت سارا سا ساتھ نکالتی جاتی ہو میں رنے نہیں دیتی پھر نہ کھاتے وقت بہت جب موں میں آتا نا تو عجیب سا لگتے اور کیمی میں سے نا ساری میں نے ہڈیاں بھی الگ کر دیئے اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا زیرہ ہاتھ پہ مسال کے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی میں نے کٹی ہوئی لال میں جس میں ایڈ کیے کیونکہ سپائیسز بہت کم مجھے لگ رہے تھے اچھا اب میں کیا کروں گی اس کا نا پانی ڈرائے کر لوں گی سارا جب پانی ڈرائے ہو جائے گا تب میں اس میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی اور ساری میں نے ہڈیاں آپ لوگوں کو دکھائیں کہ وہ میں نے الگ کر دیئے اور بس ایک ہڈی اس میں رہنے دیئے یہ مکھوالی ہڈی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو میں اچھی طرح سے ساتھ ساتھ ہی بھونتی جاتی ہوں آئل میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب میں نے نے اس کی بہت اچھی سی بنائی کرنی ہے اور کیمے کو میں نے تب تک بھوننا ہے جب تک سارا آئل نکل کر الگ نہ ہو جائے اچھے یہاں بینہ کیمہ بھون رہا تھا تو میں ساتھ ساتھ ہی سبس دھنیا بھی دھولوں گی اور یہ دیکھیں صرف تھوڑا سا رہ گئے سبس دھنیا اور میں کہتی ہوں کہ دس سے بارہ دن ہو گیا اور ابھی تک یہ خراب نہیں ہوا برقل فریش رہا ہے اور میں نے اتنے زیادہ سالوں میں ڈالا تھا مجھ اتنی خوشی ہوئی کیونکہ پھر ڈیلی مگوانہ نہ فریش دھنیا بہت مشکل لگتے ہیں کیمے میں سے جب آئل اچھی طرح سے سارا باہر نکل آیا تو میں نے نہ اس میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ دہی ایڈ کر دی ہے اس کو ہلکا سا مکس کروں گی صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ میں نے اس کو بھوننے اور بھوننے کے بعد میں اس میں فریش رہا دھنیا آئیڈ کر دوں گی سبز مرچیں لمبا لمبا کٹا ادرک بھی اس کیمے کے اوپر اگر چلا جائے تو بہت مزے کا لگتے ہیں میری فیملی کھاتی نہیں ہے تو میں اس لیے نہیں آئیڈ کرتی اچھا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں اگر ہم کھانا بناتے وقت ان کو فالو کریں یا ان کو ذہن میں رکھیں نا تو میں کہتیو کھانا بہت مزے کا بنتے اور سب کو بہت زیادہ پسند آتے اور ہر کوئی نا اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے حساب سے اپنی فیملی کے پسند کے حساب سے کھانا بناتے اور ہر کوئی اچھا ہی کھانا بناتے اچھا یہاں پہ نا روٹیاں میں نے ساری بنا لی تھی اور اب ہم نا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور روٹیاں نا میں نے دیسی گی کے ساتھ چوپڑ لی تھی نرم نرم روٹی اور ساتھ بھونا ہوا کیمہ کتنا زیادہ مزے کا لگتے آج میں نے اپنی ہیلپر سے سارے کپڑے دھنوائے تھے تو وہ بچوں کو میں نے کہا آپ لوگ جا کے سارے کپڑے اتار رہا ہو تو ریان کو میں نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک ویڈیو کلپ بھی بنا کر لانا تو اتنا پیارا میرے بیٹے نے ویڈیو کلپ بنایا میرے لیے اور یہ تقریبا ہوگا سارے تین چار بجے کا ٹائم تو بچوں نے سارے کپڑے اتار کے اندر رکھ دیئے میں نے نیچے کچن کا سارے کام سمیٹ لیئے برطن دھولیے پانی بوتلوں میں بھر کے کچھ فریج میں رکھ دیا کچھ باہی رہنے دی اچھا اس کے بعد اب جن نیکسٹ مورنی ہے گلی میں سبزی والی کے آواز سنی تو میں نے کہا جلدی سنا دیا اسے سبزی لے لیتے ہیں کیونکہ میرا نا مولی ورا پراتھا کھانے کو بہت دل کر رہا تھا تو ساتھ پھر میں نے نا اس کے پاس اتنے فریش قدو دیکھے تو وہ بھی میں نے لے لیے ادا کلومنٹ مارٹر لے لیے تھوڑا سا سبز دھنیا لے لیا سبز مرچے لے لی پہلے کیا کرتے تھے لوگ سبزی لینے جاتے تھے نا تو دکان والا نا سبزی میں نا سبز دھنیا اور سبز مرچے ویسے ہی ڈال دیتا تھا فری میں اب تو ہر چیز بیس تیس روپے کی الگ سے لینی پڑتی ہے ویسے ڈالتے ہی نہیں ہیں تو بس میں نے پھر ایک صرف مولی لی تھی کیونکہ میں نے اکیلی نے کھانا تھا مولی ورا پراتھا بچے اور عثمان کھاتے نہیں ہیں تو پھر میں نے کہا میں نے کیوں لینی ہے زیادہ صرف ایک مولی لی اور ساتھ میں نے قدو لے لیے میں نے کہا چلو آج نہ میں یا تو قدو بنا لوں گی تو یہاں پھر میں کچھ اور بنا لوں گی دیکھتے ہیں بھرحال کیمہ بھی تھوڑا سا پڑا ہوا تھا تو بس یہاں پہنے ساری سبزی پہلے میں سمیٹ لوں گی مولی میں نے چھیل لی ہے اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا ہمارا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا آج اکٹھا ہی ہو جائے گا میں نے فریج کھولنی فریج میں دو سالن پڑے ہوئے دیکھے ایک کیمہ تھا اور ایک تھا آلو انڈے کا سالن دونوں سالن میں نے باہر نکالے میں نے ان کو گرم کیا میں نے پھر بچوں سے پوچھا کس نے کیا کھانے عطیب اور ریان دونوں نے کہا کہ ہم نے کیمہ کے ساتھ روٹی کھانی ہے اسمان نے پھر کہا کہ مجھے نہ تم آلو والا پراتھا بنا دو اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے مولی والا پراتھا بنانا ہے مولی کو میں نے قدو کش کر کے اس پہ نمک لگا کہ اس کا سارا پانی نے چوڑ لی ہے اور اس کے ساتھ سبز دھنیاں کٹ لیا سبز مچے کٹ لی اور لمبا لمبا کٹا ہوا میں نے ادرک بھی اس میں ڈال لیں مجھے بہت زیادہ مزے کا لگتا اور میں پہلی دفعہ اس طرح سے پراتھا بنانے لگی ہوں مولی والا جب میں نے اپنے لیے کچھ پہنانا ہو صرف اپنے لیے وہ کسی اور نے نہ کھانا ہو تو اس میں نہ ساری میں اپنی پسند کی چیزیں ڈال لیتی ہو اس میں میں نے گیا کیا تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا سوکا دھنیا بھی ہاتھ پہ مسئل کے ایڈ کر دیا تھا اور لمبا لمبا کٹا ہوا ادرک بھی میں نے اپنی پسند کے لیے ڈالے پتہ نہیں مولی والے پراتھے میں کوئی ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا میں نے پہلی دفعہ ڈالا تھا اور بہت زیادہ مجھے اچھا لگا تھا میں نے اس میں صورف مرچوں کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا صرف دو سے تین میں نے سبز مرچے وہ بھی موٹی موٹی کاٹ کے ڈالنی تھی اب موسم اتنا اچھا ہو گیا تو دل کرتا ہے ہر طرح کا پراتھا کھانے کو مولی والا پراتھا ہو گیا علو والا گووی والا میتھی والا دال والا ہر طرح کے پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں ویسے پہ اگر کوئی سالن بکا ہو تو اس کے ساتھ پراتھا اچھا لگتے ہیں آج کل اتنا پیارا موسم ہو گیا مجھے دیکھیں میں گرم گرم آپ لوگوں کو پراتھا دکھاتی ہوں اتنا مزے کا بنا تھا بہت زیادہ مجھے اچھا لگا تھا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ مولی والا پراتھا کس کس کو پسند ہے اور میں نے آج اس طرح سے بنایا ہے یہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح سے بنایا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اچھا اس کے بعد پھر میں نے چکن مگوایا چکن مگوا کے تو میں نے نا اس کے پیکٹ بنانے تھی کیونکہ مجھے شامیہ بنا کر رکھنی تھی جو میں نے شامیہ بنائی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور جب شامیہ ختم ہو جاتی ہے تو بہت مشکل مجھے ہوتی ہے کیونکہ اگر سالن میں دیر ہو یا سالن نہ پکا ہو تو بچوں کو نا فوراں سے میں شامیہ بنا دیتی ہوں تو وہ روٹی بڑے رام سے کھا لیتے ہیں تو میں نے پھر بولننس چکن مگوایا تھا تو اس کو بس میں اچھی طرح سے دھو لوں گی اور دھو کے تو اس کے پیکٹ بنا کر رکھ دوں گی اور انشاءاللہ پھر ہم کل شامیہ بنائیں گے تو بس یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ پہلے ایکن کے بٹن کو آپ لوگوں نے لازمی پریس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی میرا ویلوگ آئے گا تو فورا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اور میں آپ لوگوں سے ملوں گی نئے ویلوگ میں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جی